السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمور علماء اکرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کا وزٹ کریں فی ایمان اللہ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی میرا ایک دوست تھا بہت شرارتی اور دین کی مولیوں کو بہت اڑاتا تھا دین کی بات سنتا نہیں تھا میں گیا لہور بڑے عرصے بعد دیکھا اتنی بڑی داڑی پکڑی پہنی نورانی شیرہ گھر لے گیا تصویر ساری غائب مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب میں نے کہا کیا ہوا اللہ نے خاص فضل کیا میں کہا یہ غلط بات ہے تیرے ساتھ کوئی دونمری ہوئی ہے تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرح روجوج کرنا تیرا مشکل کہا ہے تو میرا بھی باپ ہے میرا مشکل تھا روجوج کرنا کہتا سمیہ کا سعید بھائی ہوا یہاں کہ میرے سر میں شدید درد میں پینڈڑال پینڈڑال یہ وہ بروفین اور فلا وہ فل تو میں ایک دن ڈرہ 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 ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا سکین کیا برین فرا کیوں میں نکلا ہوں گے ڈاکٹر نے کہا چھ ہمینی بعد مر جائے اور میں نے کہا یا اللہ چھ ہمینی بس میں نے سب سے پہلے بلیڈ پھیکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑی سے آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑنا تو نبی نے کبھی بھی داڑی نہیں بنائی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑی بنانے کا کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داڑی کے آیا ہی نہیں کسی مسئلک کا چاہے وہ سننی ہو یا چننی ہو یا مننی ہو کوئی آپ اس کا بل بزرگ جائے آپ بغیر داڑی کے نہیں دیکھیں گے تو میں نے کہا ہوا کیا کہتا یار بس میں کیا بتا ہوں اس نے کہا بلیڈ ٹیومر مر جاؤں گا میں نے بلیڈ فیکے میں نے سب سے پہلے کہا فرائز کے ہیں پانچ فرض نمازِ مسجد میں فرض حج عدا کر دیا اور زکاة پوری ایک چیک میں دے دی اور ست کا خیرات ہسپتالوں کو پیسے اور پچیوں کو پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے سورہ گھر بی 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 شریعت پر پورے پردے میں آگئی کسی معلومی کے پاس میں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کہ اسلام میں ایک فطری دین ہے اگر آدمی کا یہ نیوگیشن سسٹم صحیح ہو جو موت دو چیزیں ٹھیک کرتے ہیں نیوگیشن کو ایک قرآن کی طلابہ اور ایک موت کا تذکرہ یہ دو چیزیں آپ کے دل کے زن کو خصاف کرتی ہیں اگرم نظر آتا ہوئے بلکل یہ تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا چھے مہینے میں ایک نمبر دین ہو گیا اور کہا سعید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آگیا مال بھی ختم نہیں ہو رہا سات مہینے آٹھ مہینے میں گئے اللہ میں مر گیا یہ کیا ہو رہا ہے میں مر نہیں رہا اور پیسہ بھی بڑا جا رہا ہے سکون بھی آگیا زندگی خوبصورت بی بھی وہی جو سمجھتے تھے کب مرے گی آج دل کے دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے پہلے اس سے تنگ تھے اب در لگتا چلی نہ جائے تو میں نے کہا ہوا کیا کیا میں نے آٹھ مہینے گزرے میں نے حمد کی رات کو تحجد لگی تھی ان گھنٹے کی اور صبح ڈاکٹر کے پیس جانے سے پہلے پانچھے لاکھ صدقہ کیا میں نے کہا اللہ کچھ رحم کر دے یا اسپطال ڈاکٹر نے چیک چھوک کیا کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی نہیں کہا ٹیومر کہا گیا وہ کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں تو انہوں نے دو تین دن بعد بتایا بھئی ماف کرنا ہم سے غلط ریپورٹ نکل آئی تھی آپ کی ریپورٹ نہیں تھی کسی اور کا نام آپ کی ریپورٹ کر لگ دیا تھا آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں ایک دم موت اندر گسی اور صحیح ہو گیا داڑی خود آگئی ہمارے ایک دوست ہیں میرے اپنے بہت قریبی دوست ہیں تو ڈاکٹر کو پیٹ میں دردی چیک اپ کرانے گئے ڈاکٹر سعاد کو پیٹ کا ڈاکٹر بڑھا گیا تو ڈاکٹر سعاد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو یہ کیا ہوا ہے تمہیں تو جماعت تین مہینے سے چلا چلا ان پر چلا رہے تھے نا ہو ڈاکٹر سعاد نے کہا کیا یہ جماعت کدھر ہے میں تیار ہوں بستر اٹھا ہے رات کو دو چلے کی جماعت جوائن کرنے اب چلا لگ رہا ہے رہو رہے یا اللہ کیا ہو گیا اب بیس دن بعد ڈاکٹر فون ہے کہاں گئے بھائی کہا کیا ہو کہاں تم کدھر چلے گئے کہاں یار وہ پیٹ ہوں گا میں نے تم سے پجھا تم نے کیا کیا تمہارا پیٹ تو فلکل ٹھیک ہو گیا کہاں یار یہ دیکھ درازہ اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا ہمارا بڑا مرض ہے ہم موت یاد ہی نہیں کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں پچیس دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مرض ہے اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا اللہ ہمارے بارک لی موت وفیمہ بعد الموت تو دعا پڑھ لو موت شہادت کی ملے تھی سب سے ہماری بڑی انٹی وائٹک جو تمام بیماریوں کا علاج ہے موت کے تذکرے ہیں اور آج ہم وہ تذکرے کرتے ہیں میرے پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیروں کی جڑ تقوی ہے اللہ کا ڈالے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے کل آئے میں جنید جمشد ہمارے بھائی دوست موتیں بہت دیکھئے میں نے لیکن جنید کی موت کا مولی یقین مہنوں میں آیا مر جائے گا کیسے مر گیا میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا نائنٹی ٹو سے ہم دوست تھے اور دبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مستسینیہ تھا دین میں اور ما شاء اللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا مجھ سے بہت زیادہ باخلاق مجھ سے بہت زیادہ سخی ہر صفت میں مجھ سے سو گناہ زیادہ تھا تحجلنبی پڑھنا لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے تیہ کیا کہ بھئی چلہ لگانا چھترال میں بھی جانا چاہتا ہوں تو اس نے چلہ تیہ کیا پھر ایس ایجرل یہ شورٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنید بھائی آٹھ دس تقاضے اکھٹے لے کے جاتے تھے تھے بہت طاقت بہت گوڑا تھا ما شاء اللہ اللہ نے بہت طاقت دی اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھز گیا ہم چلے گئے برحال آخر دن میں میں نے کہا جنید بھائی آپ جو ہے نا آپ اگر تم نے کبھی کمیٹ نوٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں 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 سعید بھائی نہیں یار معاف کرو میں آگا تو جنید اپنی بی بی کو لے کے اسے رہے میں تیار ہو لیکن میری جو بی بی ہے نا آخری والی یہ کہہ رہی ہے آپ متنے سال مہینہ بعد آیا میں کہا جنید بھائی بی بی ساتھ لیا جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بی بی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے ہیں بس ہم جنت میں ہیں بغیر مائنس شفٹین ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں ملی ہے ہی نہیں ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے چھنڈا برخ کا پانی کہ آدمی کے آت پر پڑے سونی ہو جائے جنید انٹر ہوئے آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے کئی جنید بیان پہیم ہے کیونکہ مجموع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب دو تین گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں میں ذرا سعید کے ساتھ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ میں نیشہ میں جنید نے مغرب میں بات کی ڈیڑھ گھنٹا اور صرف موت کھولی ہے اور جنید جمشید نے اجید میں اس سے سامنے بیٹھا ہوں یہ سائیڈ میں جنید بیان کر رہا مجھے ہزاروں کا ہے جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنوں میرا باپ مارا میں نے اس کو غسل کر آیا اور میرے باپ کو غسل کر آیا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل انقریب ہونے والا تیاری کا پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنائے پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنائے جائے میں اسے بیٹھ رہا میں نے کہا یہ ظالم تو موت پر تھائی نہیں میں نے اس کے باپ کا غسل کر آیا میں نے اس کے باپ کو دفنائے یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے خیر میں نے کہا ہمیں مار رہا ہوگا لوگ کو ذرا کیفیت بنانے کی جب عشاء کا بیان ہوا اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہو اتنا اس نے ڈرائے ایک آدمی نہیں کڑا ہو تو اس نے مجھے دیکھا میں غائب ہو گیا میں نے کہا میرا بیان کر آئے گا میں غائب اب یہ سعید بھائی کہا ہے سعید بھائی کہا میں چلا ہوں میں اگلی جگہ کیا بیان لبا میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں میں کہا جنید بھائی میں کہا جنید بھائی صبح تو ہماری فلائٹ ہے تم عشاء میں بات کرلو ماشاءاللہ کہہ رہا کرنو میں کہا کر بات پھر جنید پھر بھائی جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایکزیکلی سنائی اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی سٹوری بدلتی ہے جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا پھر باپ کو دفنایا باپ کو نیل آیا اگلا صبح کا بیان حافظ مرین کے ساتھ پھر وہی موت باپ کو دفنایا باپ کو غصر کر آیا جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے جنید جمشید اتنا حسر آتا اتنا حسر آتا میں نے اتنا حسر آتا اس کو دیکھا ہی نہیں کرنا ایکسٹرانری حسرات اس دن موت تھی اس کی اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں اللہ کے حضرت عمری دانے کے حضرت عبیقر کی دعا ہے نا اللہم جل خیر عمری آخر ہو و خیر عملی خواتین ہو اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو نا سب سے بہترین کر دے اور میرا آخری عمر سب سے اچھا عمل کر دے تین گھنٹی کی تحاجد اس نے اس رات کو پڑھی تین گھنٹی کی تحاجد تین چار بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا بیان میں تشکیل نہیں رو رہا بیان یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا انہا ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں یا خوب بیان کیا مزہ آیا لوگوں نے سنا بہت مزہ آیا بہت واہ واہ ہوئی جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے ہو جو بھی لارے لے ہو جنید بھی آپ کے لئے یہ لے ہو بہن نے اس کے بعد دس گیارہ بجے گاڑی میں ہیں میں نے کہا جنید بھی اب ائرپورٹ جاؤ میں نے کہیں بات کرنی اثر میں میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا کہتا ہے سعید بھے مجھے تم سے بہت محبت ہے میرے بھائی مجھے احسان مجھ پہ کر مجھے کبھی ہرکیل ہے نہ چھوڑا تو مجھے کھیچ کے دنیا سے لے آتا ہے میں تیرے احسان اور مجھے گلی لگایا پیار کیا کہ سعید بھے مجھے آپ سے بہت محبت ہے جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نکل اسے پرنا میں تصویر سے بہت خار کھا کہتا ہے سعید بھے ایک برا نہ مانو ایک میری خواہش پوری کر دے آپ میرے ساتھ ایک فوٹو کھچوا لے میری تیری کوئی ایسی داڑی میں اکھٹی فوٹو نہیں ہے میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھچوا تھا تمہارے اسرار پر کھڑا ہو جاؤں گا لیکن موں میں تمہاری طرف نہیں کروں میں کھڑا ہو گا کہا کھیچ رہا تمہاری مرضی ہے میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے اس نے واحد پہ زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا اسے پتہ ہے اس کی طبیعت میں گوڑ اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا اس کا اجاز کریش ہو گیا میں سوج بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مرے گا اور تین دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کہا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم اب انہیں بچ سکتے تو اتنا سجاد اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہو ایک سال بہت میں تشکیل میں گیا ہماری چند ساتھی لے گا مجھے ترغیب دے کے بائی روڈ میں نے کہا جاؤں واپسی پہ بائی ائر لیا ہے وہی جہاز وہی ٹائم اور جہاز ٹک 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 سٹارٹ ہوئے اور کپتان ظالم نے کہا جی موسم خراب ہے تو ذرا سیڈ بیڈنا کھوئے میں کہا ظالم بتا نہیں گیا ضرورت میرے ساتھ دو بزنس میں انتیار بات چوبیس گھنٹے بزنس کی باتیں کرتے ہیں تو میں نے جہاز جب اڑا ہے نا میں کہا یار وہ تھوڑا سا مشروع ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ دو دکانے کھولیں اس میں میرے ہی پیسے ڈال وہ ابھی بات میں دکانوں کی بات ہوگئے جہاز اترنے تو میں کہا نہیں بات کرو بھی بزنس کی اتنی دکانے کرو بات دکان کی بات ہی نہیں کر رہے جہاز یوں یوں جا رہا ہے کرو نہ بات ہو میرے بیاروں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا اقل مند کی نشانی میں جیل میں گیا ایک جیل میں یارہ خیدی سزائے موت صبح چھے بجے صبح چھے بجے سزائے موت ان خیدیوں کی میں نے آخری بی بچوں سے ملقات دیکھی اور کیا ملقات تھی میں نے ان کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے توبہ پر بات کی واللہ یہ ایک مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے بھی مرنا ہے کس دن ڈاکٹر بتا دے چھے مہینے بعد مر جاؤ گے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں کھاتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا صبح کرتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا سچ مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا سچ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں چوبیس گھنٹے گزارے ہیں سچ بتائیں ایسا گزار ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے چاہے مولی انعام صاحب بات کرلیں چاہے مولی تاری جمین صاحب بات کرلیں چاہے عبدالواف صاحب بات کرلیں میرے کاروں اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ انٹی وائٹک لینا نے شکر نے موت کی کہ میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں یہ امت کا سب شیطان قسم کھا کیا ہے تھا میں ان کا آگے سے بھی گمرا کروں گا پیچھے سے بھی آگے سے کیا اسلام میں داخل میں ہونے گا پیچھے سے کیا ایسا ان کو مشغور کروں گا ان کو موت ہی بلا دوں ہم یہاں سے اب تیہ کر لیں تیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دو گھنٹے تین گھنٹے روزہ نہ مرنے کی تیاری کیا کریں